خطبہ نمبر ایک تخلیق کائنات تخلیق حضرت آدم علیہ السلام انتخاب انبیاء کرام علیہ السلام بیست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور احکام شریعہ اور ذکر حج بیت اللہ کی عظمت کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدھر تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے نہ توصیفی کلمات نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سبھال کر رکھا ہے دین کی اتداء اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے اور اخلاص کا کمال زائد بر ذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ معصوف سے الگ کوئی شیع ہے اور معصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جدہ گانا کوئی ذات ہے اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے اور اس تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے معرفت نہیں ہے اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ذات ہے جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے ذمہ قرار دے دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں وہ فائل ہے لیکن حرکات اور آلات کے ذریعے نہیں اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا وہ اپنی ذات میں بلکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے تخلیق کائنات اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی بغیر کسی فکر کی جولانی کے بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس اس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں اسے یہ تمام باتیں ایجاد کرنے سے پہلے سے معلوم تھیں اور ان کی حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا اسے ہر شئے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا اس کے بعد اس نے فضا کی وہ ستیں اس کے اطراف اکناف اور ہواوں کے طبقات ایجاد کیے اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاتن تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ تھی اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندے پر لاد دیا اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسطیں تھی اور اوپر پانی کا تلاتم اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان پانی کو وسی تر بنا دیا اور پھر اسے حکم دیا کہ اس بحر زخار کو مت ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کی طرح مت ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکم کو متحرک پر پلٹ دیا اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاک کی تہہ بن گئی پھر اس جھاک کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضاء میں بلند کر دیا اور اس سے سات آسمان پیدا کر دیئے جس کی نچلی سطح ایک ٹھیری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سخف اور بلند امارت کی معنی تھا نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہرہ دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجون کی روشنی پھیلا دی اور ان کے درمیان ایک زوفگن چراغ اور ایک روشن مہتاب رما کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فرق اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی ملائکہ کی خلقات پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کیے اور انہیں ترہ ترہ کے فرشتوں سے بھر دیا جن میں سے بعض سجدے میں ہیں تو رکو کی نوبت نہیں آتی ہے اور بعض رکو میں ہیں تو سر نہیں اٹھاتے ہیں اور بعض صف باندے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں بعض مشکول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے ہیں سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا قلبہ ہوتا ہے اور نہ عقلوں پر سہو نسیان کا نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیان کی غفلت ان میں سے بعض کو وہی کا امین اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقے میں ثابت ہیں اور گردنِ بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں ان کے اطرافِ بدن اکتارِ عالم سے وسیطر ہیں اور ان کے کاندھے پائے اہائے ارش کے اٹھانے کے قابل ہیں ان کی نگاہیں ارشِ الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے ہجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں وہ اپنے پروردکار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کی صفات کو جاری کرتے ہیں وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیری حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بلکل خالص ہو گئی اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لیزدار بن گئی اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی آزا بھی تھے اور جوڑ بند بھی پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی اور اس قدر سخت کیا کہ کھن کھنانے لگی اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھوک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھی اور فکر کے تصرفات بھی کام کرنے والے آزا و جوارے بھی تھے اور حرکت کرنے والے عدوات و آلات بھی حق و باطل میں فق کرنے والی معرفت بھی تھی اور مختلف ذائقوں خوشبوں رنگ و رغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متعزاد اناثر بھی اور گرمی سردی تری خشکی جیسی کیفیات بھی پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کریں اور اس کی معہودہ وسیعت پر عمل کریں یعنی اس مخلوق کے سامنے سر چکا دیں اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تاثم نے گھیر لیا اور بدبختی غالب آگئی اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دیا مگر پروردگار نے اسے غضبِ الٰہی کے مکمل استحقاق آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر محلت دے دی کہ تجھے روزِ وقتِ معلوم تک کے لیے محلت دی جا رہی ہے اس کے بعد پروردگار نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار اور معمون محفوظ تھی اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا اور انہوں نے بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور اس طرح مسلط کے بدلے خوف کو لے لیا اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلماتِ رحمت کی تلقین کر دی اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا انبیاء اکرام کا انتخاب اس کے بعد اس نے ان کی اولاد میں سے ان انبیاء کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا اہد لیا اس لیے کہ آخری مخلوقات نے اہدِ الہی کو تبدیل کر دیا تھا اس کے حق سے ناباقف ہو گئے تھے اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمتِ پروردگار کو یاد دلائیں تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمامِ حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرتِ الہی کی نشانیاں دکھ لائیں یہ سروں پر بلند ترین چھت یہ زیرِ قدم گہوارہ یہ زندگی کے اسباب یہ فنا کرنے والی عجل یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض اور یہ پی در پی پیش آنے والے حادثات اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتابِ منزل یا حجتِ لازم یا طریقِ واضح سے محروم نہیں رکھا ہے ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے رکھ سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کسرت ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچنوا دیا تھا اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیٹھتے رہے آباؤ اجداد جاتے رہے اور اولاد و آفاد آتے رہے بے ستِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا جن کے بارے میں انبیاء سے اہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی اس وقت اہلِ زمین متفرق مذاہب منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے کوئی خدا کو مغلقات کی شبیبت آ رہا تھا کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا مالک نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دارِ دنیا سے بلند کر لیا آپ کو مسائب سے نجات دلا دی اور نہائیت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا اور امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا کہ انہوں نے بھی قوم کو لا بارس نہیں چھوڑا تھا جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو قرآن اور احکام شریعہ انہوں نے تمہارے درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب کو چھوڑا ہے جس کے حلال و حرام فرائض و فضائل ناسق و منسوخ رخصت و عظیمت خاص و عام عبرت و امثال مطلق و مقیت موکم و متشابہ سب کو واضح کر دیا تھا مجمل کی تفسیر کر دی تھی گتھیوں کو سلجھا دیا تھا اس میں بعض آیات ہیں جن کے علم کا اہد لیا گیا ہے اور بعض سے ناواقفیت کو معاف کر دیا گیا ہے بعض احکام کے فرض کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور سنت سے ان کے منسوخ ہونے کا علم حاصل ہوا ہے یا سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا ہے جبکہ کتاب میں ترک کرنے کی آزادی کا ذکر تھا بعض احکام ایک وقت میں واجب ہوئے ہیں اور مستقبل میں ختم کر دیے گئے ہیں اس کے محرمات میں بعض پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے اور بعض گناہ صغیرہ ہیں جن کی بخشش کی امید دلائی گئی ہے بعض احکام ہیں جن کا مختصر بھی قابل قبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے ذکر حج بیداللہ پروردگار نے تم لوگوں پر حج بیتالحرام کو واجب قرار دیا ہے جسے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا ہے اور جہاں لوگ پیاسے جانوروں کی طرح بیتابانہ وارد ہوتے ہیں اور ویسا انس رکھتے ہیں جیسے کبوتر اپنے آشیانے سے رکھتا ہے حج بیتاللہ کو مالک نے اپنی عصمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے ایقان کی نشانی قرار دیا ہے اس نے مخلوقات میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا ہے جو اس کی آواز سن کر لبیک کہتے ہیں اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں انہوں نے انبیاء کے مواقف میں وقوف کیا ہے اور توافع ارش کرنے والے فرشتوں کا انداز اختیار کیا ہے یہ لوگ اپنی عبادت کے معاملے میں برابر فائدے حاصل کر رہے ہیں اور مغفرت کی وعدہ گاہ کی طرف تیزی سے سبقت کر رہے ہیں پروردگار نے کعبے کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے اس کے حج کو فرض کیا ہے اور اس کے حق کو واجب قرار دیا ہے تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا ہے اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جس کے پاس بھی اس راہ کو تیہ کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو